دگڑی قسمت حرک کی سبرنے لگی جوش رحمت میں ابر کرم آ گیا وہ مہینہ جو ہے مہترم آ گیا جناب علی یہ ہمارا سیگمنٹ ہے شان علم کہ جس میں ہم آڈینس میں افطار میں شان علم ہوتا ہے ہم آڈینس میں سے تین لوگوں کو زحمت دیتے ہیں کوئی یہاں پر آئیں اور ہمارے ساتھ شان علم کے مقابلے میں شامل ہو جائیں آج کا جو وینر ہے وہ اپنے ساتھ بیک پالر کی بائک لے کر جائے گا آنے والے دنوں میں شان علم میں کچھ بڑے مقابلے بھی آ رہے ہیں جس کے وینر اپنے ساتھ لے کر جا سکیں گے سویا سپریم کی کار اور اس کے بعد ایک اور بڑا مقابلہ بھی آ رہا ہے جس کا وینر اپنے ساتھ شان علم کا وینر اپنے ساتھ گل بہار کی کار لے کر جا سکے گا صرف ایک مقابلے کی بنیاد پر تو آپ لوگ ضرور آئیے ہمارے پرائیم میں ہمارے مہمان بنیے طریقہ کار آپ لوگ جانتے ہیں اور اس میں سے پھر کوئی بھی تین لوگ یہاں پر سیلیکٹو کر آئیں گے اور ہمارے ساتھ شان علم کا حصہ بنیں گے آج کی جو تین ساتھی ہمارے ساتھ ہیں ٹیم اے میں ہیں مشتاق صاحب ٹیم بی میں ہیں شوانہ صاحبہ ٹیم سی میں ہیں علیم احمد صاحب بزر بجا کر اتمنان حاصل کر لیجے ٹھیک ہے جی پہلا راؤن بزر راؤن رولز آپ لوگ کو معلوم ہیں بزر بجائیں گے سوال وہی پر رک جائے گا صحیح جواب ہوگا تو دس نمبرز کا اضافہ ہوگا غلط جواب ہوگا تو دس نمبرز کی کمی ہوگی صحیح جواب پر ہم بھرکور تالیاں بجا کر آپ سب لوگ کی حوصلہ افضائی کریں گے کیسے بھئی اور غلط جواب پر ہم سب آپ کے مائنس ٹین کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے اوہ آپ کہیں گے نا وہ پھر لوگ بڑا انجوائے کریں گے اچھا دی تیار ہے نہیں تیار ہے آپ لوگ تالیاں بجاتے ہیں تو مقابلہ کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاس شیخ سے آغاس کرتے ہیں ناتیا شیخ اگر آپ مکمل کر سکیں تو بس بزر بجا دیجئے گا اگلی لائن پڑھ دیجئے گا ایسا کوئی محبوب نہ ہوا ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر مگر عرش نشی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے ٹھیک ماننی آجاز زبادہ بہت اچھا ہے آدم چشتی صاحب کیا بات ہے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہیں اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی گدائی اس در کا تو دربان بھی جبریل خمیمی جا بات ہے آدم چشتی صاحب کی زبردد چلے جی ایک اور شئے سن لیجئے اور اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے اگر مکمل کر سکیں اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں غم کے مارے سلام کہتے ہیں اس کے اگلی لئے نیادہ پو بھی اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سہر دل ہمارے سلام کہتے ہیں کیا بات زبردد سبحان اللہ بہت اچھے ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینہ کا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے حبیبِ خدا پیارے رسول یہ ہمارا سلام کیجئے قبول آج محفل میں جتنے حاضر ہیں مل کے سارے سلام کہتے ہیں کیا بات چلیں جی سر سی آئی اے سب نے سنا ہے سی آئی اے مطلب بی بی سی آئی اے مطلب سینئر انویسٹگیشن سی آئی اے جی جی جواب تو وہ ہی دیں گے یا ان کے پلس ٹن ہو دیں گے یا مائنس ٹن ٹھیک ہے سینئر انویسٹگیشن سینئر انویسٹگیشن آخریٹی 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 سینئر تو ایس سے آتا ہے سی آئی اے سینٹرل انٹیلیجن ایجنسی غلط پیرا سام کو بھی آتا ہے غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے سی آئی اے سینٹرل انٹیلیجن ایجنسی سینئر تو وہ ہی نہیں سکتا ایک ادارہ ہے پاکستان میں سی آئی ڈی سی آئی ڈی جی سر سینٹرل انویسٹگیشن ایجنسی آہ تازیت کیجئے سینٹرل انویسٹگیشن ایجنسی کہا سے آگیا سی آئی ڈی ہے دیپارٹمنٹ ہوگا نا سوری میں سی آئی سی آئی سوری کہیں بات نہیں ہم نے آپ کی معافی قبول کی لیں یہ مائنس چند کر رہی گا ہوگا سے ماں کی کوئی ایسی بات نہیں سینٹرل انویسٹگیشن دیپارٹمنٹ کوئی بات جی سوری کرمینا میں سینٹرل کہہ رہا ہوں سوری سوری کرمینا انویسٹگیشن دیپارٹمنٹ اگر خبروں پر نظر ہو تو پاکستان کی وفاقی کابینہ نے آج ایک اہم سکیم کی منظوری دی ہے نام کیا سکیم کا کیا کہتے ہیں اس کو جی سیر پارلیمانی کمیٹی وزیر اگزانہ پارلیمانی کمیٹی وزیر اگزانہ نئی وزارت ہے کیا یہ جو اسد عمر کی جو نئی وزارت ملی ہے اس کے لئے میرا سوال تھا آج کابینہ نے ایک سکیم کی منظوری دی ہے تو اس اسد عمر کی کیا مجھے سمجھا ہے جو نئی سیٹ کی منظوری دی ہے سر آج کابینہ نے ایک سکیم کی منظوری دی ہے جو کہ ایم نسٹری سکیم ہے بھرپور تازیت کیجئے سکیم کے لئے نہیں نہیں یہ جواب کے لئے مائنس ٹین ہو گئے آپ تھی تو جواب پتہ نہیں کہہ دی آپ نے پاکستان نے آج ایک سکیم کی منظوری دی ہے جس کے بعد پاکستان میں رہنے والے افراد اتنے پرسنٹ ٹیکس دے کر کس نے مجھایا این ہے اللہ خیر چار فیصد زبردست چھا گئے ہیں آپ بھائی واہ واہ کیا بات ہے آپ نے ہمیں غلط ثابت کرتے ہم ایزی لے رہے تھا پاکستان میں رہنے والے افراد چار فیصد ٹیکس دے کر اپنا کال ازم سفید کر سکتے ہیں جو بھی کہہ لیجئے بیرونے ملک جو رہائش پازیر ہیں وہ کتنے پرسنٹ ٹیکس دے کر ایمنیسٹری حاصل کر سکتے ہیں پاکستانی چار پرسنٹ بیرونے ملک رہ والے میں آپشنز دیتا ہوں ان کا بھی چار پرسنٹ یا ان کا چھے پرسنٹ ہے جی سر چھے پرسنٹ چھے پرسنٹ ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب زبا زبا ٹھیک ہے اس کو نام بھی تو کچھ اور دیئے اس پاکستانی شائر کا نام بتائیے جو اپنے نام کے ساتھ شائر بھی لکھتے ہیں یہ کون ہے ایک پاکستانی شائر جو اپنے نام کے ساتھ شائر لکھتے ہیں یہ ساہر لدھیان بھی ہے یا حمایت علی ہے حمایت علی شائر حمایت علی شائر زبردست بلکل ٹھیک ہے جواب تالیہ ترہ بھرپور بجاتے ہیں حسد بیٹا بجاتے ہیں پاکستانی شائر اگر آوڈیو بڑھا سکیں تو پیس تھوڑی سی بڑھا دیجئے ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کرکٹ مائی سٹائل کرکٹ مائی سٹائل ایک بڑے مشہور کھلاڑی نے لکھی ہے بھارت سے اس کا تعلق ہے نام بتائیں گے کرکٹ مائی سٹائل یہ کتاب کپل دیو نے لکھی ہے یا سچین ٹنڈول کرل سی سی جی سر سچین ٹنڈول کرل غلط ہو گیا جواب کپل دیو نے لکھی ایک کتاب شاید خان آفریدی کیا آئی مارکٹ میں اس کتاب کا نام کس نے مجھایا ہے کس نے مجھایا ہے بھائی آپ نے مجھایا ہے جی کچھ ایسے گیم چینجر ہے کچھ اس طرح نام ہے گیم چینجر زبردست با 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 بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب زبر زبر اصحابی کحف کا تذکرہ تو سب نے سنا ہے لوگ غار میں گئے سو گئے اتنے سو سال تک سوتے رہیے وہ پہلے اگر یہ بتا دیں اس میں پانچ دس سال تک چلے چلے گا اصحابی کحف کتنے عرصے تک سی سی تین سو نو سال زبردست تین سو نو سالوں تک سوتے رہے بالکل ٹھیک آپ کا جواب تو تم گیانا میں نے بڑھے گیا ہمارے پاس اوکی تو پھر میں کرتا ہوں آخری سوال پھر یہ لوگ سوال کر رہے گا اور ہم آگے بڑھیں گے قوٹلی اصحابی کحف کے ساتھ ان کے ایک جانور کاؤ اکاون کے کتے کا سوال کیا تھا بھی نے بجھا ہے نا بھی نے بجھا ہے کتے کا ذکر یہ تمہیں بتا دیا سوال کیا تھا یہی تھا سوال شاہود تمہیں بتا ہے کیوں پھر جواب آپ نے بھر بجھا دیا اس لئے میں نے سوال روک دیا سوال کچھ اور تھا اب آپ کے باست یہ چانس ہے بھرد آپ نے بجھا دیا جواب آپ ہی دیں گی یا پلس لن ہوں گے اندازہ لگا لیں کہ شاید یہ سوال ہوگا اور یہ جواب ہوگا میں نے کہا صحابہ آپ کے ساتھ ان کے ایک جانون کا بھی ایک خطے کا بھی تذکرہ کتنے بذر بذیا کیا سوال ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو اندازہ لگا لیں ہو سکتا ہے کہ یہ سوال ہو کہ وہ بھی ان کے ساتھ کتنے عرصے تک سوتا رہا یا وفادار تھا کیا سوال تھا کہ اس کا نام اس ایک نام بھی آتا ہے بعض روایت میں اس کا وہ کیا ہے قتمیر کے نام سے بلایا جاتا ہے اس کو مائنس ٹین کیجئے تازیت کیجئے پہلا ساپ سوال کیجئے یہ بہت مشکل سوال ہے مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے مجھے ایک ایسے سٹار پلیئر کا نام باتا ہے مجھے بہت فیمس فوٹبول پلیئر ہے جنہوں نے ریال میڈرڈ سے جوینٹس سوچ کیا ہے جس طرح ٹیم اپنی سوچ کیا ہے ریال میڈرڈ میں تھے اب جوینٹس میں اوپشنز دو بھائی اوپشنز اور ہمیں بھی بتا دیں لیونل میسی کرسچیانو رنالڈو رنالڈو کس نے بجائے سینے جی بتا ہے کیا جواب جواب صحیح واہ واہ کیا بات ہے زبردست مشکل سوال کا صحیح جواب جی قرار صاحب سوال کیجئے اچھا جی حضرت علامہ اقوال رحمت اللہ علیہ کے نام سے یورپ کے ایک ملک میں ایک سڑک منصوب ہے اس ملک کے نام بتاتی جائے جی ترکی میں کونیا جرمنی جرمنی کا شہر ہے ہائیڈل برگ جہاں ان کے نام سے وہاں کی یونیورسٹی میں چیئر بھی موجود ہے جسے ہم نے خود آپ نے بھی غالباً مجھا ہم سب دیکھا اقبال اوفر شہرائے اقبال اس کا نام ہے بڑی اہم شہرائے ہائیڈل برگ کی اشرف یادی جو آپ نے پوچھا سی آئیے کیا ہے میں بھی ایک پوچھتا ہوں پوچھیں پوچھیں مجھے بتائیں کہ ایف بی آئی ایف بی آئی ہاں جی فیڈرل بورڈ آف ریوی نیو فیڈرل فیڈرل پیورو انویسٹیگیشن حالت ہوگی جواب تازیت کیجئے جی اشرفیزا آپ نے شہر بتانا ہے یہ بتائیے حضرت امام آزم ابو حنیفہ کا مزار کہاں پر ہے شہر بغداد میں جواب درست زبردست بلکل ٹھیک آخری سوال کریں محسن بھائی شہر مکمل کریں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعہ انوار بنائے ہوئے ہیں کیا کہنے ہیں زبردست بلکل ٹھیک ہے جواب پہلا راؤنڈ پہنچا اپنے اختتام کو دوسرے راؤنڈ ہم آغاز کرتے ہیں تصاویر دکھائیں گے آپ کو باری باری پہلے دکھائیں گے آپ کو ٹیم اے جیسے ہی تصویر آئے گی یہاں بھی آئے گی میں اور آڈینس پانچ سے اُلٹا کاؤنڈاؤن گنیں گے 5,4,3,2,1 ون سے پہلے پہلے آپ نے بتا دینا ہے کہ کونسی جگہ یا کونسا جھنڈا ہے کونسا بند ہے ٹھیک ہے جی چلی دکھائیے پہلی تصویر ٹیم اے کو یہ پاکستان کے مشہور محروف اداکار ہیں فاہد مصطفیٰ صاحب کے والد محترم ہے ان کا نام کیا ہے فائل سلاہ الدین تونیوں صاحب آپ کا جواب آپ نہیں دے سکے اگلی تصویر دکھائیے گاہ اس سے آسان کچھ ہو سکتا ہے بادشاہ یہ کیا کر دیا سر فیصل مسجد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد اسلام آباد میں ہے اسلام آباد میں باقی اور یہاں کا فلور جو ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے دن میں کیوں کہ میں گیا گرمی ہوتا ہوتا ہے اس لئے اسلام آباد میں باقی جنوبی اشیاء کی یعنی ایک بڑی مسجد ہے فیصل صاحب سب جانتے ہیں اچھا جی اگلی تصویر دکھائیے گا یہ کون ہے مشہور و معروف سائنس دان ایٹم بم فائل آئنسٹائن آئلبرٹ آئنسٹائن بلکہ میں خبر آ رہا تھا کہ کہیں سوال چودیس صاحب میں نکل جائیں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایٹم بم بنایا فیزکس کے لاؤد اور سارا کچھ لیکن اس کے بعد جب ایٹم بم گرائے گئے ہیرو شیما اور ناگا ساگی پر آئنسٹائن سے کال منصوب ہے اس نے کہا کاش میں موچی ہوتا یہ اگر ان کی اتنی تباہ کاری ہونی تھی تو کاش میں نے یہ نہ بنایا ہوتا ہے جنہ جنہ اگلی تین تصاویر ہیں آپ کی ٹیم بی جنہ پہلی تصویر پاکستان کی مشہور و معروف اداکارہ کیے سمینہ پیرزادہ صاحبہ کی کیا بات ہے بڑے زبدست انٹریوز بھی کرتی ہیں جتنی اچھی ایکٹرس ہوتے ہیں اچھے اچھی ہوسٹ بھی ہیں امارا زبدست پروگرام ہوسٹ کر رہی ہیں آج کل اگلی تصویر دکھائیے گا لاہور میں واقع فائیو فور بحریہ ٹاؤن ہاں لہور میں بحریہ ٹاؤن میں واقع جامعہ آپ بہرے ٹاؤن کی مزید بھی کہتے ہیں اگر تم صحیح مان لیتے ہیں مجھے دکھا بڑا آسان ہے تو ہم ہر تقریب میں ہر جگہ چلیں خیر آخری تصویر دکھائیے گا یہ کون ہے ایک اور سائنس دان لاؤ فرس لاؤ موشن سیکنڈ لاؤ موشن نیوٹن نیوٹن بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب زبا زب آخری تین تصاویر ہیں سر آپ کے لئے پہلی تصویر دکھائیے گا یہ آپ کے پہلی تصویر آگئی تھی دکھاؤ بھئی بے نظیر بھٹو صاحبہ شایان آواز بھٹو میر مرتضی بے نظیر صاحبہ وزیر آدم پاکستان تھی غالباً ستمبر کا مہینہ تھا نینٹین نینٹی سکس جب میر مرتضی بھٹو کو ان کے گھر کے باہر ستر کلفٹن کے باہر ایک بڑے پرسرار مقابلے میں قتل کر دیئے گئے اس واقعے کی کچھ ایر سے بعد بے نظیر صاحبہ کی حکومت بھی برخواست کر دی گئی دسمبر تھا شاید یا ستمبر تھا پتہ نہیں اچھا یہ اگلی قصوی دکھائیے سر یہ شیخوپورا میں واقع ہے اور مقبرا ہے جہانگیر آپ ہنٹ سن لیتے گا ہنٹ سن لیتے چلیں خلط ہو گیا جواب آپ نہیں جیسے گئے آخری تصریر دکھائیے ان کو اس صدی کا سب سے بڑا سائنس دان کہا جاتا ہے ابھی حالی میں تو انتقال ہوا ہے فائیو فور سٹیفن ہاکنگ مقابلہ ہو گیا ہے بڑا دلچسپ کیونکہ آپ سب لوگوں کے نمبرز میں انیس بیس کا ہی فرق ہے ایک ایک منٹ ہوگا آپ تینوں کے پاس پہلے ساٹھ سیکنڈ دوں گے سر آپ کے پاس بجائیے کا بیٹا جیسے ہی ٹائم ختم ہو جائے آپ لوگوں نے جواب نہیں دینا ہے ٹھیک ہے جی بس فالو کرنا ہے اس ایک منٹ کے لئے تاکہ کسی کی ہلپ نہ ہو جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے صحیح جواب دیں گے دس نمبرز کا اضافہ ہوگا غلط جواب پر کوئی نیگٹیف مارکنگ نہیں ہے تقریبا ہر سوال کے جواب میں اپشن ہے تو آپ چاہے تو بھی لگا سکتے ٹھیک ہے آپ کا اگر میری آواز سوڑی سے بڑھا سکتے ہو آپ کا ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب والی بول کا کھیل امریکہ میں ایجاد ہوا یا عراق میں امریکہ ٹھیک سولہ سو پانچ میں کونسا مغل بادشاہ تخت نشی ہوا بہادر شاہ زفر یا جہانگیر بہادر شاہ غلط حضور اکرم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت کس غزوے میں ہوئی اہد یا تبو اہد تھی نائنٹین فورٹی نائن پاکستان میں کونسا قومی بینک قائم ہوا نیشنل بینک یا سٹینڈر چارٹر نیشنل بینک تھی محمد بن قاسم نے سندھ کے کون سے راجہ کو شکست دی راجہ داہر راجہ پورس راجہ داہر تھی بیت اللہ یروشلم میں ہے یا مکہ مکرمہ غلط ایشیا میں پہلی آسٹرٹرف کہاں بچھائی گئی کراچی میں یا دبائی میں کراچی تھی جس چھڑی سے بلیٹ کھیلتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں کیو یا پلینگ سٹک کیو تھی گلوکارا نور جہاں کا اصل نام اللہ وسائی یا بلقیس وسائی اللہ وسائی تھی گلوکارا نور جہاں کا شہر سکھر یا قصور تھی بیعت اقبہ اولا میں کتنے افراد شریعت تھے بارہ یا بارہ سو بارہ ٹھیک خیبر پکتونخواہ کہ کس شہر کا پرانا نام برشپور تھا پشاور یا مردان مردان غلط بیت اللہ والا جواب غلط کی ہونا چاہیئے تھا لیکن اچھا کھیلے ہیں وہ والا زبادر مقابلے کا آپ نے انٹرسٹنگ بنا دیا ہے اگلے ساٹھ سیکنڈز ہیں بیک پالر کی بائی کے لیے ٹیم بھی آپ کے آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب پاک پتن کس دریا کے کنارے ہے راوی یا ستلچ راوی غلط پاکستان کے کس صوبے کا دارو لکومت سب سے اونچائی پر ہے کوئٹا یا زیارت زیارت غلط نائٹ کرکٹ میں کس رنگ کی گیند استعمال ہوتی ہے گلابی یا سفید گلابی غلط مشہور رومانوی کردار سوہنی کا تعلق لارکانہ سے تھا یا گجرات سے سوہنی مشہور رومانوی کردار کا تعلق لارکانہ سے یا گجرات سے لارکانہ غلط محترمہ فاطمہ جنانی کراچی کے کس کالیج کا سنگی بنیاد رکھا خاتون پاکستان یا آدم جی خاتون پاکستان ٹھیک قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا حضرت آدم حضرت موسیل حضرت آدم علی صلی بیت العتیق بیت اللہ شریف کو کہتے ہیں یا بیت المقدس کو بیت المقدس غلط پنجاب پبلک لائبریری کہاں ہے کراچی یا لاہور لاہور ٹھیک گدو بیراج کا افتتاح پرویز مشرف نے کیا یا ایوب خان نے ایوب خان ٹھیک قرآن پاک کے کس بارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں تیسویں یا انتیسویں تیسویں ٹھیک ہے آپ کا جواب لیکن ذرا آپ دونوں میں ہونا ہے کہ کس نے جیتنا ہے اے نے یا سی نے ٹیم سی آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت میں دیکھ رہا ہے ذرا پوشی رو ہوتا گھر دیں جو ہے اب کیمرے کا اصول سب سے پہلے ابن الحیسم نے بنایا یا البیرونی نے حیسم نے ٹھیک سریلنکا کے دار الخلافے کا نام کولمبو یا سیلون ٹھیک سقوط دھاکہ انیسو اکتر یا بہتر ٹھیک نائنٹین فورٹی سیون پہلی پاکستان تعلیمی کونفرنس کا افتتا قائد اعظم نے کیا یا لامہ اقبال نے قائد اعظم نے ٹھیک کس صوفی بزرگ کا مزار دیرہ غازی خان میں ہے خواجہ غلام فرید یا لال شہباز کلندر خواجہ غلام فرید ٹھیک اٹک کا مشہور قلعہ کس دریا کے کنارے ہے دریاہ سن دریاہ چناب چناب غلط اقوام متحدہ میں پاکستان کے پہلے مستقل نمائن دے احمد شاہ پترس بخاری یا غلام محمد بخاری صاحب ٹھیک معزنوں کی تنخواہیں مقرر کرنے کی ابتداء حضرت عثمان نے کیا حضرت عثمان نے حضرت عثمان نے ٹھیک پاکستان کے کون سے وزیراعظم پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے صدر بھی رہے محمد علی بوگرا یا غلام محمد بوگرا صاحب ٹھیک وارسٹ ڈیم کس ملک کے تاون سے قائم کیا گیا کینیڈا یا نیپال نیپال غلط پھر بھی جیت گئے پھر بھی جیت گئے کیا بات ہے بھائی زبانہ پھس گیا تھا گیم کیونکہ آخر میں آپ نے بڑا زبردست کمبیک کیا تھا آپ نے اتنا اچھا کمبیک کیا تھا کہ آخری راؤن میں کہ پہلے دو راؤن میں اچھا پرفارم نہ کرنے کے باوجود آپ صرف اور صرف ایک سوال کے مارجن سے آج کا مقابلہ آپ نہیں جیت سکے ہمارے ٹیم سی کے لئے بہت ساری تالیاں تینوں نے بہت سا کھیل پیش کیا تینوں کا بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد بچوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں شان رمضہ کی رونق بیکھرنے لگی جوش رحمت میں اپرے کرم آ گیا وہ مہینہ جو ہے مہترم آ گیا کم پیشز ان Sega اپ مہترم گیا بہتی جوЧ